The name of Allah The most beneficial and merciful اسلام علیکم to all students آج کے اس لیکشن میں ہمارے پاس ایکس ایس ٹھوٹین پائنٹ فور کے کچھ قیچنز ہوں گے جس میں ہم نے اس قیچن میں قیچن نمبر وان میں d w over dt کی value find کرنی ہے اور ہمارے پاس w ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ x اور y variable کا ہے اور فردر x ہمارے پاس t کا فنکشن ہے اور y بھی t کا فنکشن ہے اور ہم نے at t is equal to pi پہ d w over dt کی value find کرنی ہے d w over dt کی value find کرنے کے لئے ہم جو relation use کریں گے by chain rule use ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو w ہے وہ function of x y کا function ہے x y کا function ہے کیونکہ یہاں پہ x square اور y square آ رہا ہے تو یہ w x y کا function ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا derivative لینا ہے with respect to x میں اب دیکھیں کہ ہمارے پاس w دو variable کا function ہے تو یہاں پہ جو differentiation ہوگی w کی وہ partial differentiation ہوگی کیونکہ یہاں پہ دو variable ہے آپ کے پاس آپ x کی respect میں لے رہے ہیں تو آپ کے پاس partial differentiation ہوگی یعنی کہ partial w over partial x پھر آپ y کی respect میں بھی derivative لیں گے تو یہاں پہ بھی partial derivation use ہوگی آئے گا partial w over partial y اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو x اور y ہیں وہ further t variable میں ان x اور y میں next جو ہے وہ only single variable آ رہا ہے جو کہ t ہے تو اگر آپ نے x کا derivative لینا ہے تو آپ کے پاس partial differentiation use نہیں ہوگی simply آپ کے پاس وہ simple derivative use ہوگا partial derivative use نہیں ہوگا mean کہ آپ نے x کا derivative لینا ہے تو x آپ کے پاس only function of t ہے تو اس کا جو simple derivative ہوگا وہ آپ وہی لکھیں گے یعنی کہ dx over dt اسی طرح y بھی function of t کا ہے یعنی کہ y میں بھی آپ کو sin t t نظر آ رہا ہے only تو آپ کے پاس یہاں پہ جو differentiation ہوگی یہ partial differentiation نہیں ہوگی بلکہ simple derivation ہوگی dy over dt پھر آپ کیا کریں گے کہ ان دو terms کو یعنی کہ partial w over partial x اور dx over dt ان کو multiply کروا دیں گے تو یہ آپ کے پاس term آئے گی پھر ان دونوں کو multiply کروا دیں گے تو یہ term آئے گی یہ ہمارے پاس dw over dt کی جو value ہے یا پھر کہلیں کہ اس کے related جو relation ہے dw over dt کو find کرنے کا اس طرح سے define ہوگا اب ہمارے پاس و تو xy کا function تھا xy further t کے function تھے تو ہم نے dw over dt find کرنا تھا تو اس کے related ہم نے expression define کر دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس partial w over partial x کی value یہاں سے آئے گی dx over dt کی value یہاں سے آئے گی partial w over partial y کی value یہاں سے آئے گی اور dy over dt کی value یہاں سے آئے گی یہ سبھی values آپ یہاں پہ use کر لیں گے تو simplify کر دیں گے یہ relation آ جائے گا پھر آپ کے پاس یہ جو relation ہے یہ dw over dt کی فارم میں اس طرح سے آئے گا اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے dw over dt find کرنا ہے by یہاں پہ chain rule use کر کے ایک تو chain rule use کر کے find کرنا ہے ایک اس نے کہا ہوا ہے و کو آپ پہلے t کی فارم میں لکھیں یعنی کہ و فنکشن ہے x y کا پہلے آپ اس کو t کے فنکشن میں convert کریں پھر اس کا derivative name with respect to t میں تو سب سے پہلے جو دوسرا way ہے اس میں تو یہ ہے پہلے way میں تو ہم نے chain rule use کرنا تھا تو اس طرح سے یہ آ جائے گی اس کی value دوسرے way میں آپ کہا کریں گے کہ x کی جگہ یہ value اور پائے کی جگہ یہ value use کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح سے w کی value آ جائے گی پھر اس کا اگر آپ with respect to t میں derivative لیں گے تو وہاں پہ بھی آنس اس کا zero آئے گا جو کہ یہاں پہ بھی zero ہے دونوں دفعہ اس کی جو value ہوگی وہ same ہی ہوگی اگر آپ یہاں پہ t کی جگہ پائے use کر دیں گے تو آنس وہی ہوگا زیرو کیونکہ یہاں پہ تو t نظر نہیں آ رہا تو کوئی changing نہیں آئے گی only zero آ دائے گا next ہمارے پاس یہ 25 question ہے اس میں ہم نے اس function کے related dy و dx کی value find کرنی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو relation ہے یہ implicit function کی فارم ہے implicit mean کہ یہاں پہ dependent variable اور independent variable آپ کو mix up نظر آ رہے ہیں آپ کو dependent variable اور independent variable اور separate فارم میں نظر نہیں آ رہے mix up نظر آ رہے ہیں کہ ساتھ میں ہر term یہاں پہ multiple layer ہو رہے ہیں terms یہاں پہ mix up ہیں تو اگر اس فارم میں آ جائے تو آپ کس طرح سے derivative لیں گے dy و dx کس طرح سے find کریں گے ایک method یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ relation use ہو سکتا ہے dy و dx کے related fx over fy اور ساتھ میں minus fx کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس function کا یہ جو given function ہے اس کا partial differentiation اس کی partial differentiation لینی with respect to x میں fy کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی partial differentiation لینی ہے with respect to y میں جب partial differentiation with respect to x لیں گے تو یہاں پہ 3x scale آئے گا پھر یہ تو آپ کے پاس term as a constant include ہوگی اور یہاں پہ y آ جائے گا only اور پھر جب y کی respect میں لیں گے تو یہاں پہ آئے گا minus 4y اور اس کی جو differentiation ہوگی وہ only x ہے گی اور یہ آپ کے پاس as a constant treat ہوگا تو یہ values آپ یہاں پہ use کر لیں گے تو آپ کے پاس dy و dx کی جو value ہوگی minus fx over fy کو use کر کے یہ آ جائے گی یہ ہم by formula use کر کے dy و dx کی value find کر رہے ہیں تو یہی ہمارے پاس criteria تھا ان کو solve کرنے کا آپ اس کا ایک اور method بھی یہ ہے کہ آپ directly یہاں بھی derivation apply کر رکھے بھی اس کی verify ڈ کر سکتے ہیں dy و dx کی جو method ہمارے پاس intermediate میں ہے so best of luck اور اللہ حافظ in the name of Allah the most beneficial and merciful اسلام علیکم to all students آج کے selection میں ہمارے پاس question number 25 for 29 ہوگا question number 25 میں ہم نے اس function کے related اس relation کے related ہم نے dy و dx کی value find کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس function of xy ہے mean کہ یہاں پہ آپ کو function implicit function کی فارم میں نظر آ رہا ہے تو اگر implicit function ہے تو اس کے related dy و dx find کرنے کا relation ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس minus fx over fy fx کا مطلب یہ ہے کہ اس function کی differentiation partial differentiation with respect to x میں fy کا مطلب یہ ہے کہ اس function کی partial differentiation with respect to y میں تو آپ یہ دونوں differentiation لے کے یہاں پہ put کر دیں گے آپ کے پاس dy و dx کی value آ جائے گی next یہ ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ 1 1 یعنی x کی value 1 اور y کی value 1 کے corresponding آپ نے derivative find کرنا ہے تو x کی جگہ 1 use کر لیں یہاں پہ y کی جگہ 1 use کر لیں simplify کر کے آپ کے پاس یہ value آ جائے گی dy by dx کی next ہمارے پاس three variables کا function ہے تو ہم نے partial z اور partial x اور partial z اور partial y فائنڈ کرنا ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس function اس implicit function کی differentiation with respect to x with respect to y اور with respect to z لے لیں گے ہمارے پاس partial z اور partial x کے related جو formula ہوتا ہے وہ اس کے equal ہوتا ہے اور partial z اور partial y کے related اس کے equal ہوتا ہے تو آپ fx اور fz کی values یہاں پہ put کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس partial z اور partial x کی یہ value آ جائے گی اس طرح ہمارے پاس partial z اور partial y کے related یہ formula ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ minus اور fy fz کی values یہ جو ہم نے find کی ہوئی ہیں یہاں پہ put کر دیں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا partial z اور partial y next پہ آپ add point one 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 پہ find کرنا چاہ رہے ہیں تو x کی جگہ one, y کی جگہ one اور z کی جگہ بھی one use کر لیں ان دونوں equations میں آپ کے پاس required values آ جائیں گی جو آپ نے find کرنی ہے in the name of allah the most beneficial and the merciful السلام علیکم to our students آج کے selection میں ہمارے پاس x 14.7 کا یہ question number one ہے جس میں ہم نے اس function کے related local لیکل maximum local minima اور sadder points find کب ہوں گے ان کے related ہمارے پاس ایک test ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اگر نیکٹیو آنس اور اس ایکسپریشن کا ہمارے پاس اگر پوزٹیو آنس آئے ایک پوائنٹ پہ وہ میں پوائنٹ آپ کو بتا ہوں گا کہ وہ کیسے پوائنٹ آپ نے find کرنا ہے تو local maxima ہوگا اگر f کا derivative with respect to x اس کا آنس greater than zero ہو اور اس ایکسپریشن کا آنس ہمارے پاس بھی greater than zero ہو یعنی کہ positive ہو تو local minimum ہوگا اگر اس ایکسپریشن کا آنس ایک پوائنٹ پہ less than zero ہو mean negative ہو تو saddle points ہوں گے اگر اس ایکسپریشن کا آنس zero کے ایک بول آجائے تو test یہ fail ہو جائے گا ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے کونسا پوائنٹ ہے اب وہ یہ پوائنٹ ہمارے پاس a b جہاں پہ جو mention ہے وہ آپ کس طرح سے find کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس function کا derivative دینا with respect to x میں partial differentiation یعنی کہ fx تو یہ ایکسپریشن ہے گا پھر آپ اس function کا derivative جوٹر گئیں گے with respect to y میں تو یہ ایکسپریشن آئے گا آپ نے fx اور fy کو zero کے equal لکھ کے جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھ کے آپ کے پاس دو equations آ جائیں گی ان دو linear equations کو solve کر کے آپ کے پاس x اور y کی value آئے گی x اور y کی value آپ کے پاس minus 3 اور 3 respectively ہوگی اب اگر ہم ان دونوں values کو order پہ یا پھر point کی فارم میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ critical point ہوگا جو یہاں پہ a b mention تھا وہ ہمارے پاس یہ critical point ہے critical point a b یعنی کہ آگیا آپ کے پاس اب آپ نے اس کا double derivative with respect to x double derivative with respect to y لے دینا پھر double derivative with respect to x اور y بھی لینا ہے تو یہاں پہ one آئے گا اب یہاں پہ ہم critical point یہاں پہ put کریں گے جس طرح وہاں پہ a b mention تھا یہاں پہ ہمارے پاس minus 3 اور 3 ہے یہاں پہ ہم mention کریں گے تو کوئی changing نہیں آئے گی لیکن اگر یہاں پہ x y کی term in expression میں آ جائے in expression میں کوئی x y بھی include ہو جائے تو ہم x کی جگہ minus 3 اور y کی جگہ 3 put کریں گے یہاں پہ تو کوئی term نہیں آئی تو constant ہی ہیں تو point put کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم critical point کو ہم نے find کر لیا ہے پھر ہم یہ expression find کریں گے آپ کے پاس f f کی differentiation with respect to x میں double derivative بھی فارم ہے ہمارے پاس 2 ہے تو یہ 2 آ جائے گا ف کا derivative with respect to y یعنی کہ second time اس کا derivative وہ ہمارے پاس 2 ہے تو وہ بھی 2 آئے گا f x y کا square یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس f x y ہے پہلے آپ نے اس کا derivative لیا تھا function کا x میں پھر آپ نے لیا اس کا with respect to y میں تو وہ آ گیا one تو یہاں پہ one آپ mention کر کے آپ کے پاس جو ہاں سے آئے گا وہ 3 آئے گا اب یہاں پہ آپ point بھی put کر دیں اس expression میں تو یہی 3 ہی value آئے گی جو کہ positive ہے اور ہمارے پاس f f کی differentiation with respect to x میں وہ ہمارے پاس یہ ہے 2 point بھی put کریں گے تو ہمارے پاس 2 ہی آئے گا تو وہ greater than 0 ہے اب یہ بھی greater than 0 اور یہ بھی greater than 0 تو test میں کہتا ہے کہ اگر f x greater than 0 اور یہ بھی expression counts greater than 0 mean کے دونوں positive ہوں تو ہمارے پاس local minima ہوتا ہے تو یہاں پہ local minima آئے گا add minus 3 اور 3 پہ اگر اس کا counts یہاں پہ 0 آ جاتا تو پھر ہمارے پاس test fail ہو جانا تھا اگر اس کا expression counts less than 0 آ جاتا تو ہمارے پاس saddle points آنے تھے تو یہ criteria تھا یہ سارا criteria چیک کرنے کا کہ local maxima local minima saddle points کہاں پہ ہوں گے اور کس طرح آپ نے find کرنے in the name of Allah the most beneficial and the merciful اسلام علیکم to our students آج کے اس لیکچر میں ہم local maxima local minima اور relative extrema کو as a graphically دیکھیں گے last lecture میں ہم نے ان terms کو ایک question میں use کیا تھا آج ہم ان کے through جو بھی ان کے related discussion ہوگی وہ graphically ہوگی کہ suppose کر لیں کہ آپ کے پاس ایک function ہے z is a function of xy آپ کے پاس ایسا function ہے جس میں تین variable use ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کا graph برا کرنا ہے تو آپ کو three axis کی ضرورت ہوگی اور three axis کو use کر کے ان تینوں variable کی values کو use کر کے آپ point draw کرتے جائیں گے space میں تو آپ کے پاس points کو ملا کے suppose کر لیں کہ اس طرح سے graph draw ہو جائے گا پھر آپ اگر ہم ایک سرکل ڈرا کر دیں یا پھر اوپن ڈسک ڈرا کر دیں جس کو یہاں پہ وہ اوپن ڈسک کا نام دے رہا ہے دیفنیشن میں وہ یہی ہے کہ آپ یہ اوپن ڈسک لے لیں یہاں پہ یہاں پہ اس کی بانڈری ڈرا کر دیں سرکل کی فارم میں اب اس بانڈری میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریڈ پوائنٹس سے وہ سمال ہوں گے اس طرح سے اس بانڈری پہ اس اوپن ڈسک میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اس ریڈ پوائنٹس سے سمال ہوں گے اگر اس طرح کی سیچویشن آ جائے تو یہ جو ریڈ پوائنٹ ہوگا یہ آپ کے پاس لوکل میکسما کو ریپریزنٹ کرے گا اب اسی طرح سے اگر یہاں پہ آ جائیں اب یہاں پہ اس گراف میں یہ جو پوائنٹ ہے ریڈ پوائنٹ یہ لوسٹ پوائنٹ ہے اس ڈسک کا یہ جو ڈسک ڈرا کی ہوئی ہے سرکل کی فارم میں اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ اس پوائنٹس سے بڑے ہوں گے یہاں پہ اس بانڈری میں اس اوپن ڈسک میں جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ اس سے سمال ہوں گے یہاں پہ اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ اس سے لارج ہوں گے جس کو وہ یہاں پہ اس طرح سے یہ جو متمیٹکلی فارم لکھی ہوئی ہے یہ اس کو ہی ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اس سے سمال ہے اور یہاں پہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اس سے لار جائیں یہ جو mathematical فارما یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اگر اس طرح کی situation آ جائے تو یہاں پہ local minima ہوگا اگر آپ small part کی بات کرتے ہیں گراف کی یہ ہمارے پاس یہ part تھا تو اس میں local maxima یہاں پہ آگیا یہ part تھا local maxima یہاں پہ آگیا یہ part ہے تو local minima یہاں پہ آگیا اگر آپ patches کی بات کرتے ہیں small part کی بات کرتے ہیں گراف کی تو ہم local کا word use کریں گے اور in general ہم relative extrema use کریں گے relative local maxima اور local minima کے related تو جب آپ small part کی بات کریں گے تو local یہاں پہ relative کا word use ہوگا لیکن جب as a whole آپ دیکھیں گے اس پورے گراف میں اس پورے گراف میں آپ کے پاس کہاں پہ maximum point مر رہا ہے تو جب آپ پورے گراف کو discuss کریں گے تو ہم local کی بجائے ہم absolute کا word use کریں گے اور اگر ہم پورے گراف کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو lowest point ہوگا اس کے لئے بھی ہم absolute minimum کا word use کریں گے اب ان points کی ایک اور بھی property یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو derivative ہوتا ہے وہ exist نہیں کرتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے critical point find کیے تھے تو ہم نے derivative کو find کیا تھا سب سے پہلے with respect to x میں پھر with respect to y میں اور ان کو zero کے equal suppose کیا تھا تو zero کے equal اس لئے suppose کیا تھا کہ ان points پہ derivative exist نہیں کرتا اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان points پہ derivative exist نہیں کرتا basically ہمارے پاس جو derivative ہوتا ہے وہ tangent line کو represent کرتا ہے اب tangent line اگر تو parallel to x axis ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ with respect to x اس کا derivative exist نہیں کرے گا اگر تو tangent line parallel to y axis ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا derivative with respect to y بھی exist نہیں کرتا اب دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ graph ہے اور یہ point ہم نے choose کر لی ہے یہاں پہ یہ جو intersection of یہاں پہ intersection intersecting point ہے in two lines کا یہ ہم نے point intersecting point ہے in two lines کا اس کو ہم نے choose کر لی ہے اب دیکھیں کہ اس point پہ اگر ہم tangent draw کریں تو یہ with respect to x یہ آپ کے پاس یہ tangent ہے with respect to y یہ آپ کے پاس tangent ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو tangent ہے یہ represent کر رہا ہے کہ آپ نے partial f over partial x لے لیا ہے یعنی کہ اس function کا آپ نے derivative لیا ہے with respect to x میں اور اگر آپ اس کو zero کے equal suppose کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو tangent ہے یہ آپ کے پاس derivative کو represent کر رہا ہے اور یہ parallel to x axis ہے اگر یہ parallel to x axis ہے اور یہ zero کے equal ہے تو یہاں پہ ایسا point ہوگا کہ جہاں پہ derivative exist نہیں کرتا اور یہ point آپ کے پاس maximum بھی ہو سکتا ہے اور minimum بھی ہو سکتا ہے اس طرح جب آپ with respect to y derivative لیں گے تو آپ کے پاس آپ کے پاس tangent آئے گا اس function کا اور اگر آپ اس کو zero کے equal suppose کر لیں گے تو یہ جو tangent ہوگا with respect to y ہوگا اور وہاں پہ بھی derivative exist نہیں کرے گا اب یہ جو tangent ہے یہ ان point کو represent کر رہا ہے جن پہ آپ کے پاس derivative exist نہیں کرتا تو critical point find کرنے کے لیے بھی critical point کہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس derivative exist نہیں کرتا mean کہ آپ کے پاس partial f over partial x کی value zero ہوتی ہے اور partial f over partial y کی value بھی zero ہوتی ہے تو اس point پہ آپ کے پاس وہ critical point ہوگا اور critical point آپ کے پاس maximum point بھی ہو سکتا ہے اور minimum point بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس جب آپ یہاں پہ tangent draw کریں گے تو tangent parallel to x axis ہوگا اور y axis ہوگا یہاں پہ بھی tangent گنٹ parallel to xc اسے لوگا اور parallel to yسے ہو مینر کے یہاں پہ ان کوئنڈس پہ ڈیریویٹو ڈیریویٹ دو اگزیس نہیں کرتا اب یہاں پہ بھی اس پونڈ پہ ڈیریویٹ دو جب آپ نے ڈیریویٹو Dracula ہے تو یہاں پہ ڈیریویٹو نگان ہے جنہی آئے کر caminho ڈیریویٹ دو اگزیس Nederlandسی٢ ہوں مینر کیا recuerdadس nossa دوڈیریویٹو اگزیس نleoڈہ تو میں یہاں کے پاس کریٹیکل پوائنٹس ہوں گے اور کریٹیکل پوائنٹس آپ کے پاس میکسیمم پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور مینیمم بھی پوائنٹس ہو سکتے ہیں پھر ہم وہ آگے ٹیسٹ لگا کے ٹیسٹ کو یوز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ کس طرح سے میکسیمم ہے اور کس طرح سے مینیمم ہے اس کے لئے ہمارے پاسögورن ٹیسٹ دیری ہوٹیوے ٹیسٹ ہے اور پھر آگے second derivative test بھی ہے ہم نے جو لیکچر میں last lecture میں وہ second derivative derivative test ہی use کیا تھا کہ کس طرح سے جو critical points ہیں وہ maximum point ہیں اور minimum point ہیں اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ کو پلا چل گیا ہوگا کہ یہ جو point ہیں یہ آپ کے پاس maximum point اور یہ minimum point ہے جو کہ critical point ہے اور ان پہ derivative exist نہیں کرتا اور یہاں پہ جو derivative ہوتا ہے وہ tangent line کو represent کر رہا ہوتا ہے اور tangent line parallel to x axis یا پھر parallel to y axis ہوگی in the name of Allah the most beneficent and the merciful اسلام علیکم to our students suppose کلنے کہ ہمارے پاس یہ ایک surface ہے جو کہ blue color میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس پہ ایک point p چوز کر کے ہم نے ایک ویکٹر یہ وی ون ڈرا کیا ہوا ہے suppose کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک tangent ویکٹر ہے اور اسی طرح ہے کہ یہ tangent ویکٹر ہے اس tangent کے normal میں یہ ایک ویکٹر ہے جو کہ upward کی direction میں یہ جو ویکٹر ہے ہمارے پاس اس کو ہم نام دیتے ہیں gradient of f یہ ویکٹر ہے یہ normal to tangent ہوگا یعنی کہ ان کے between جو angle ہوگا normal یہ normal ویکٹر اور یہ tangent وہ 90 کا ہوگا ایک ویکٹر ہم نے یہ tangent لیا تھا ایک ویکٹر یہ tangent لیا تھا اسی طرح ہم ایک اور ویکٹر بھی لے لیں more than two ویکٹر یا more than one ویکٹر ہم یہاں پہ ڈرا کر دیں جس طرح یہاں پہ ویکٹر ڈرا کیا ہوگا ہے یہاں پہ بھی tangent ڈرا کر دیں اس طرح اگر ہم tangent ڈرا کرتے جائیں گے اور اتنے tangent ڈرا کر دیں کہ اگر ہم ان کو اپس میں ملا دیں یا پھر ان کو ایک plane کی شکل میں ملا دیں تو ہمارے پاس ان tangent کی مدد سے ایک plane بنتی ہے جس طرح یہ جو اوپر آپ کے نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس plane ہے جو کہ tangent کی مدد سے بنتی ہے ایسی plane جو کہ tangent فارم کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس tangent plane ہوگی اور اسی plane میں ہمارے پاس tangent لائی کریں گے سپوز کر لیں کہ جس طرح ہم نے اس سرفس کے اوپر ایک sheet سی رکھ دی ہے straight sheet تو اس sheet کو آپ plane tangent plane کا نام دیں گے اور یہ ہمارے پاس جو gradient of vector ہے اس کے parallel جو ہمارے پاس line ہے یہاں پھر کہہ دیں کہ اس کے along جو line ہے وہ ہمارے پاس normal line ہوگی tangent plane کی ہمارے پاس جو equation ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی یہاں پھر mention ہے اور جو normal line کی ہمارے پاس equation ہے وہ اس طرح سے ہوگی یہ ہمارے پاس parameter فارم میں normal line کی equation دی ہوئی ہے next ہمارے پاس question ہے جس میں ہم نے اس سرفس کے related tangent plane اور normal line find کرنا mean کے ان کی equation find کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جو سرفس دی ہوئی ہے اس کی equation یہ ہے اس کو ہم اس فارم میں function of x y z کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ آپ کے پاس small f function کو denote کر رہا ہے اور ساتھ میں x سبسکرپٹ میں اس کا derivative ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ capital f function کو ہی denote کر رہا ہے function of x y z اگر آپ نے tangent plane find کرنا ہے تو آپ کو اس function کا with respect to x with respect to y اور with respect to z derivative لینا پڑے گا اور ایک آپ کے پاس point بھی ہوگا جہاں سے یہ tangent plane pass کر رہی ہے p not point ہوگا یہ ہمیں given دیا ہوگا یہاں پہ p not point تو ہم اس کا derivative لیں گے with respect to x میں 2x آئے گا جب ہم یہ point یہاں پہ use کریں گے تو ہمارے پاس x not y not اور z not کی value ہمارے پاس 1 ہے تو x کی جگہ ہم one use کر لیں گے کیونکہ ہم اس function کو یعنی کہ جس طرح یہاں پہ tangent plane میں mention ہے کہ function کا derivative with respect to x میں add point p not add point p not کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ derivative آپ نے لیا ہوگا اس میں یہ point بھی use کرنا ہے تو x only آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو x کی جگہ آپ one use کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ two آ جائے گا only پھر اسی طرح ہمارے پاس اس function کا with respect to y جو derivative ہوگا وہ two y ہوگا یہاں پہ آپ پھر point use کریں گے تو only two آ جائے گا similarly اس function کا derivative with respect to z میں وہ two z ہوگا تو z کی جگہ one use کر لیں گے تو two آ جائے گا یہ ہم نے values find کر لی ہیں fx f y f z کی اب ہم نے یہ جو factor ہے یہاں پہ بھی point کو use کر لینا ہے ہمارے پاس basically جو equation وہ tangent plane اگر ہم اسی relation کو لکھیں capital f کی form میں وہ یہ ہوگی اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ fx p not کی جگہ یہاں پہ جو fx یہ جو point ہے یعنی کہ fx کی value add point p not پہ وہ ہمارے پاس two ہے تو two ہم یہاں پہ use کر لیں گے x as it is اور x not کی جگہ one کیونکہ x not ہمارے پاس one ہے تو one آئے گا پھر ہمارے پاس f y p not کی جگہ یہ جو f y ہے یہ value add point p not ہم یہ یہاں پہ use کریں گے y minus y not کی جگہ one اسی طرح f z p not کی جگہ two اور z minus one آ جائے گا پھر ہم two کو multiple آ کروا دیں گے ان term کے ساتھ factor کے ساتھ تو ہر term پہ یہاں پہ آئے گا two x p two y p two z minus two یہاں پہ بھی minus two آئے گا اور یہاں پہ بھی minus two آ جائے گا ان کو combine کر کے آپ کے پاس minus six آئے گا اگر ہم three کو کمل لے لیں two کو کمل لے لیں یہاں سے ہر term میں سے اور پھر آپ کے پاس x plus y plus z رہا جائے گا یہاں پہ اور three دوسری سیڈ پہ چلا جائے گا next ہم نے equation of normal line find کرنی ہے at point p اس point p پہ تو اس کی جو parametric equation ہے وہ اس طرح سے x minus x not plus f x p not at ساتھ میں t جس طرح یہاں پہ میں نے general form میں لکھا بھی ہوا ہے تو x not ہمارے پاس ہے اس point کا x coordinate ہمارے پاس ہے one آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اور f x p not کی value جس طرح یہاں پہ mention تھی وہ two اور t as it is آئے گا پھر اسی طرح y not کی value ہمارے پاس one f y کی value ہمارے پاس two ہے تو ساتھ میں t as it is پھر z not کی value ہمارے پاس one ہے اور f z p not کی value ہمارے پاس یہاں پہ mention ہے وہ two ہے تو t as it is یہ ہمارے پاس equation of normal line کی equation ہے جو کہ parametric form میں دی ہوئی ہے تو یہ method تھا کوئی بھی آپ کے پاس surface ہو تو آپ کس طرح سے اس کے related equation of tangent plane اور normal line find کر سکتے ہیں in the name of allah the most beneficial and the merciful اسلام علیکم 12 students آج کے selection میں ہمارے پاس exercise 14.8 کا question number one ہوگا جس میں ہم نے کسی function کے related extreme values find کرنی اور وہ extreme values کسی specific point پہ ہوں گی اب وہی point جو ہوگا وہ کسی specific function کے اوپر لائی کر رہا ہوگا آپ نے extreme values find کرنی ہے ایک function کی اور extreme values کیا ہوتی ہیں کہ ایسی values ہوتی ہیں جن کے اوپر function maximum value show کرتا ہے یا پھر minimum value show کرتا ہے اب جن points پہ وہ maximum یا پھر minimum value show کرتا ہے وہ بھی کسی function کے اوپر لائی کر رہی ہیں اس question میں for example آپ کے پاس ایک function ہے f of xy f of xy is equal to xy یہ آپ کے پاس function ہے اور اس کی جو extreme values ہیں وہ ہم نے find کرنی ہے اور وہ جو values ہیں وہ ellipse کے اوپر لائی کر رہی ہیں ellipse کی ہمارے پاس اس طرح سے shape ہوتی ہے اور اس shape کے اوپر value لائی کر رہی ہے جس پہ یہ function یا پھر minimum show کرے گا یا پھر maximum values کو show کرے گا تو یہ ہم نے values جو ہیں جو بھی show کرے گا یہ ہم نے find کرنی ہے تو کس طرح سے find کریں گے کہ آپ کے پاس یہ جو function ہے f of xy یہ تو xy ہے یہ function f کی فام میں ہے تو ایک نیا function آپ خوش سے denote کریں گے g of xy کی فام میں وہ اس طرح سے کہ g of xy آپ کے پاس اس طرح سے یہ function آجے گا جب آپ اس کو convert کر دیں گے x square plus 2 y square minus 1 میں تو یہ g of xy function آجے گا آپ نے یہ relation use کرنا ہے del f is equal to lambda del g یہاں پہ یہ جو del ہے یہ show کر رہا ہے کہ f کی آپ نے یہاں پہ gradient operator یہ ہے یہاں پہ del ہے آپ نے f کا gradient لیا ہو ہے اور یہاں پہ ہے کہ آپ نے g function کا gradient لیا ہو ہے اب gradient آپ نے کس طرح سے find کرنا ہے gradient find کرنے کا یہ expression ہوتا ہے کہ partial over partial x ساتھ میں f آئی پھر پلس partial over partial y ساتھ میں f اور j اگر یہ z ایسا function ہے کہ جس میں ایک third variable بھی آ رہا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا پلس partial over partial z ساتھ میں f اور ساتھ میں k اس طرح سے آئے گا gradient f کے related expression اب f کی جگہ آپ کے پاس x y ہے تو x y آپیں use کر لیں گے جب آپ x y کا derivative لیں گے with respect to x میں تو آپ کے پاس only y آئے گا x y کا derivative with respect to y میں آپ کے پاس x آئے گا تو یہ del f کی value آپ کے پاس یہ آ جائے گی اسی طرح سے آپ g of x y کے related gradient find کریں گے اسی کے related بھی اس طرح سے expression ہوگا جس طرح ہم نے f کے related یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پہلے g of x y کا derivative لیں گے with respect to x میں ساتھ میں آئی پھر with respect to y میں ساتھ میں j تو یہ gradient of g کی value آگی اب یہ gradient of g اور gradient of f کی یہ جو values ہیں gradient of g کی اور gradient of f کی یہ جو values ہیں آپ نے یہاں پہ use کر لینی ہے تو اس طرح سے expression آئے گا پھر یہ lambda کو اندر multiply کروا دیں پھر آپ compare کریں گے next step پہ تو i component یہ جو i vector ہے اس کے coefficient compare ہو کے y is equal to 2x lambda آئے جائے گا پھر x is equal to 4y lambda آئے گا یہاں پہ آپ لکھتے ہیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس y کی value کو یہاں پہ use کرنا ہے یہاں پہ use کریں گے تو x کی فام میں یہ relation آ جائے گا پھر next step پہ آپ لکھیں گے x is equal to 8x lambda square اس طرح سے لکھتے ہیں گے اور x کو اگر ہم دوسری side پہ لے جائیں تو equal to 0 کی فام میں یہ relation آئے گا اور یہاں سے x کو common لے لیا جائے تو 8 lambda square minus 1 is equal to 0 آ جائے گا اب اسی relation کو use کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس x کی value یہاں پھر 0 ہوگی یہاں پھر آپ کے پاس 8 lambda square minus 1 is equal to 0 ہوگا اب اگر 8 lambda square minus 1 is equal to 0 ہے تو یہاں سے lambda square آپ کے پاس آئے گا minus 1 over 8 جس طرح 1 over 8 آئے گا جب آپ minus 1 کو دوسری side پہ لے جائیں گے تو 1 میں convert ہو جائے گا اور 8 اس کے denominator میں آ جائے گا تو lambda square کی value آپ کے پاس 1 over 8 آئے گی یہاں سے آپ lambda کی value find کر لیں گے وہ ہوگی plus minus square root of 2 over 4 یہ آپ کے پاس lambda کی دو values آگئی ہیں اب اسی relation کو use کر کے آپ نے یہ find کیا کہ یہاں پھر x is equal to 0 ہو سکتا ہے یہاں پھر lambda کی value یہ ہو سکتی ہے اگر x is equal to 0 ہے تو اس equation کی مدد سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس y بھی 0 ہوگا یہاں پہ x 0 put کریں گے تو آپ کے پاس y بھی 0 آ جائے گا اب آپ کے پاس ایک point بن گیا point یہ ہے کہ جب x 0 ہے تو y بھی 0 ہے تو 0 0 is a point اب دیکھیں کہ ہم نے وہ اس point پہ extreme یا maximum یا پھر minimum values find کرنی ہے جو کہ ellipse کے اوپر ہے اب یہ point ellipse پہ lie نہیں کر رہا یعنی کہ یہ point آپ کو ellipse کے اوپر نہیں ملے گا 0 0 وہ کیوں نہیں ملے گا جب آپ یہاں پہ x کی جگہ 0 y کی جگہ 0 put کریں گے تو آپ کو left side پہ 0 ملے گا اور 0 is not equal to 1 تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 0 اور 0 اس equation کو ہی satisfy نہیں کر رہا تو اگر یہ اس کو satisfy نہیں کرتا تو یہ 0 0 یہ جو point ہے یہ ellipse کے اوپر نہیں ہوگا ہم نے وہ point لینا ہے جو کہ ellipse کے اوپر ہے تو یہ جو ہم نے x is equal to 0 find کیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ x is equal to 0 نہیں ہے پھر آپ کے پاس یہ relation hold کرے گا کہ lambda کی یہ جو value ہے یہ hold کرے گی at a time ایک possibility ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے یہ تو possibility نہیں ہے اب یہ ہوگی lambda کی value اب یہ جو lambda کی value ہے آپ نے یہاں پہ use کر کے یہ relation لکھنا ہے x is equal to 4y اور ساتھ میں lambda کی value یہاں پہ لکھ دینی ہے اور 4 4 سے simplify ہوگے x is equal to plus minus square root of 2y آ جائے گا اب یہ جو آپ نے equation find کی ہوئی ہے اس کو آپ نے اس میں use کر لینا ہے اس میں use کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس فارم میں یہ equation آئے گی جب آپ ان دونوں values کا scale لیں گے تو آپ کے پاس 2y square آئے گا 2y square plus 2y square is equal to 4y square is equal to 1 آ جائے گا اور یہاں سے y کی value آئے گی plus minus 1 over 2 y کی values find کر لی اب آپ نے x کی values بھی find کرنی ہے وہ values آپ یہاں پہ بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ similar equation ہے یہ y کی value جب آپ کے پاس اب یہاں پہ آپ کے پاس y کی value ایک plus میں ایک minus میں جب plus میں ہوگی y کی value یہاں پہ تو mean کہ y is equal to 1 over 2 ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ x is equal to plus minus k root of 2 اور y کی جگہ 1 over 2 آ جائے گا اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک point آ گیا جب آپ کے پاس x کی value plus minus k root of 2 over 2 ہے تو y کی value آپ کے پاس 1 over 2 ہے تو یہ point بن گیا اب یہ point وہاں پہ لائی کر رہا ہوگا یہاں پہ اس equation میں یہ ضرور لائی کر رہا ہوگا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس جب y is equal to minus 1 over 2 value ہوگی تو جب آپ یہاں پہ use کریں گے اس میں تو x کی value بھی آپ کے پاس یہ scale of 2 over 2 آئے گی plus minus کی فارم میں پھر یہ point بن جائے گا x کی value یہ اور y کی value یہ minus 1 over 2 یہ point بن گیا اب یہ آپ کے پاس values آگئی ہیں جن پہ یہ function extreme values کو show کرے گا یا پھر minimum ہو سکتی ہیں یا پھر maximum ہو سکتی ہیں minimum یا پھر maximum ہوگی جو minimum یا پھر maximum values ہوتی ہیں انہی کو ہم extreme values کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس point آگئے جس پہ function extreme values کو show کرے گا اور extreme value کس طرح سے نکلے گی جب آپ ان کو function میں f of x y جو x y کے equal ہے اس میں put کریں گے x کی جگہ آپ لکھ دیں گے scale root of 2 over 2 plus minus کی فارم میں اور y کی جگہ لکھ دیں گے 1 over 2 تو جب اس کے ساتھ multiple ہوگا آپ کے پاس plus minus scale root of 2 over 4 جو کہ extreme value ہے اس method کو use کر کے ہم نے function کی extreme values find کی جو کہ ellipse کے اوپر تھی اس method کو نام دیتے ہیں method of langرانج multiplier method of langرانج multiplier کو use کر کے ہم نے یہ extreme values find کی ہیں تو یہ method تھا جو کہ extreme values کے related جس کا نیم ہے method of langرانج multiplier ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی